اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب جیو کو نہیں چھوڑیں گے نہ ہی جنگ گروپ کو چھوڑیں گے اور نہ ہی وہ شہزیب خانزادہ جو کے انکر پرسن ہے ان کو چھوڑیں گے عمران خان نے یہ اعلان آج کیا ہے تھوڑی دیر پہلے کیا ہے کیوں کیا ہے اس کا تھوڑا سا مختصر سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں توشہ خانہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف جیو نیوز کے پروگرام شہزیب خانزادہ کے ساتھ میں کیا جاتا ہے عمر فاروق ظہور نامی ایک شخص ہے جو کہ اس سے پہلے بھی خبروں میں رہے ہیں صوفیہ مرزا ان کی بیوی رہی ہیں انہوں نے ان پہ مختلف قسم کا کیس کیا تھا شہزاد اکبر کے اس پہ کہنے کے انوالمنٹ نظر آئی تھی پائی گئی تھی اس پہ جو ہے وہ یہ صاحب پہلے سے پاکستان کی خبروں میں پاکستان کی نیوز میں موجود تھے لیکن اب جو وہ آئے ہیں پاکستان کی خبروں میں دوبارہ تو وہ ایک تہلکہ خیز انکشاف لے کے آئے تھے کہ عمران خان نے جو گھڑی بیش بہا قیمتی گھڑی نایاب گھڑی جس پہ خانہ قابا کی تصویر بنی ہوئی تھی جس کے ڈائل میں بیش بہا قیمتی پین اور کچھ کفلنگز وہ ان کو بیچے ہیں اور یہ بیس لاکھ ڈالر میں جو کہ اس وقت جب یہ بیچے گئے تھے اس وقت کی قیمت کے مطابق کوئی اٹھائیس کروڑ روپیہ بنتا ہے اس مالیت میں بیچے گئے یہ ان کا انکشاف ہے اب عمران خان نے اس پہ جو ہے اپنا ورزن دیا ہے پہلی دفعہ آج اور یہ ورزن بڑا سخت دیا ہے عمران خان نے ٹویٹ کی تھوڑی دیر پہلے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے ہی عمران خان نے ٹی وی پر بھی آکے اپنے اس عظم کا اعلان کیا ہے کہ جنگ کو چھوڑیں گے جنگ سے جنگ ہے جنگ گروپ سے ان کی جنگ ہے جیو سے ان کی جنگ ہے اور شاہزیب خانزادہ کو بھی وہ کٹہرے میں لے کر آئیں گے شاہزیب خانزادہ نے البتہ اعلان کیا کہ جو کرنا ہے کرلیں میں دیکھ لوں گا ایک بات دوسری بات یہ کہ عمران خان جنگ گروپ کے خلاف جیو کے خلاف اور شاہزیب خانزادہ کے خلاف لندن کی عدالت میں کیس کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بڑا حیران کن مرلہ ہے کہ لندن کی عدالت میں کیوں کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کی عدالتوں پر اعتبار نہیں ہے اعتماد میں کھو چکا ہوا ہوں لہٰذا میں لندن کی عدالت میں کیس کروں گا کیونکہ وہاں پر پہلے بھی ہمارے وزیر اس طرح کا ایک defamation کیس یہ حتہ قزت کا دعویٰ پہلے جیت چکے ہوئے ہیں پاکستان میں آپ کو بتا ہے کہ حتہ قزت کے جو دعویٰ ہوتے ہیں ان کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اب عمران خان صاحب کا جو اس وقت کیس ہے اس کے اوپر جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے وہ لکھتے کیا ہے وہ لکھتے ہیں بہت ہو گیا جیو اور خانزادہ سپورٹڈ بائی ہینڈلرز سلینڈرڈ می تھو ای بیسلس سٹوری ککڈ اپ بائی ار نون فروٹسٹر وہ کہتے ہیں رب جنگ نے اور جیو نیوز نے ایک اپنے ہینڈلرز کے کہنے پہ میرے خلاف انہوں نے بے تکے الزام لگائے ایک ایسی بے بنیاد کہانی کے اوپر جو کہ ایک ایسے آدمی نے گھڑی ہے جو کہ فراد ہے اور وہ عالمی سطح پر مطلوب ہے بیسیکلی عمر فاروق ظہور جنہوں نے یہ الزام لگایا کہ فراغ ہوگی میرے پاس عمران خان کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی تھی یہ گھڑی یہ کفلنگ اور یہ پین لے کر آئی تھی مجھ سے انہوں نے پانچ ملین ڈالر یعنی پچاس لاکھ ڈالرز کا مطالبہ کیا تھا معاملہ دو لاکھ ڈالر میں بیس لاکھ ڈالر میں سیٹل ہوا تھا سوری پچاس لاکھ ڈالر کا مطالبہ کیا تھا بیس لاکھ میں سیٹلمنٹ ہوئی تھی اور یہ پیسے میں نے کیش میں دیئے تھے فراغ ہوگی کو تو اس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ آدمی جو کہ خود عالمی سطح پر مطلوب ہے وہ میرے خلاف کیا الزام لگائے گا میں نے اپنے مکلہ سے بات کر لی ہے میں برطانیہ میں اور متحدہ عرب امارات میں ان تینوں کو جیو شہزیب خانزادہ اور عمر فاروق ظہور ان تینوں کو خلاف میں قانونی کاروائی یعنی عدالت کا دروازہ کھٹ کٹانے جا رہا ہوں اب ایک بڑی حرانی کی بات ہے ناظرین اس خبر میں اگر آپ دیکھیں اگر تو یہ خبر سچی تھی اور ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا جیسا کہ جیو کلیم کر رہے ہیں شہزیب خانزادہ صاحب کلیم کر رہے ہیں اگر یہ خبر سچی ہے اگر آپ لنڈن کا ایڈیشن دیکھیں جنگ اخبار کا جو لنڈن ایڈیشن ہے جو کہ لنڈن میں چھپتا ہے اس میں اس خبر کا ذکر نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھائی اگر یہ تنی بڑی خبر تو یہ ہے تو پاکستان کے اخباروں میں تو آپ نے یہ خبر چھاپ دی لنڈن کے اخبار میں وہ جنگ کا وہ حصہ جنگ اخبار کا جو لنڈن میں سرکولیٹ ہوتا ہے اس میں آپ یہ خبر کیوں نہیں چھاپ رہے ہو یہ بہت بڑا سوال ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کہانی میں جھول ہے اور اگر آپ میری پہلے والی ویڈیو دیکھیں تو بھی آپ کو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا تو میں نے اس ویڈیو سے پہلے پوری تفصیل بتائی ہے کہ عمر فاروق ظہور صاحب کی پوری کہانی میں کیا کوئی جھول ہے یا نہیں ہے تو مجھے تو بہت بڑا جھول نظر آیا پہلا جھول ناظرین جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ صوفیہ مرزا جو کے ایکس وائف ہیں عمر فاروق ظہور کی اور صوفیہ مرزا اور عمر فاروق ظہور کا 36 کا عقڑہ یعنی اچھا خاصا پھڈا جل رہا ہے ان خاتون کے اپنے بڑے پرابلم سے اس میں بہت ویڈیوز بنا چکا ہوں پہلے خیر پھڑا جل رہا ہے اس پھڑے میں ایک فریق ہے شہزاد اکبر عمنار خان کی ٹین کے جو پہلے حصہ تھے شہزاد اکبر صاحب بلسٹو شہزاد اکبر ایسا صاحب سیل کے جیرمن اچھا انہوں نے باقاعدہ طور پر شہزاد اکبر نے کیونکہ ان کے تعلقات تو صوفیہ مرزا سے صوفیہ مرزا کی دشمنی تھی عمر فاروق ظہور سے تو صوفیہ مرزا کے کہنے پہ ایلیجٹلی شہزاد اکبر نے ایلیجٹلی شہزاد اکبر نے عمر فاروق کے خلاف ایف آئرے کٹوائیں ان کا نام ایسیل میں ڈالا تو جس آدمی کا اتنا پھڑا چل رہا ہو وہ کیسے آپ کو کال کر کے کہہ سکتا جناب کہ فرا بی بی گھڑیاں لے کر آ رہی ہے گھڑیاں خرید لینا کیسے یہ جناب یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس وقت قابل غور ہے اور عمران خان اب ان کے پیچھے جاننے لگے ہے میں یہاں پر آپ ایک بات بتا دوں آپ کو ناظرین کے میرے سامنے کچھ انفرمیشن ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہا رہا ہوں ناظرین یہ بڑی ایک ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان نے بیسکلی پانچ کروڑ مارکٹ میں وہ پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے میں گھڑی فروخت کی تھی نہ کہ اٹھائیس کروڑ روپے میں اور ساتھ میں ٹیکس بھی ادا کیا جبکہ انہوں نے اپنے گوشواروں میں بھی یہ قیمت ظاہر کی تھی یہ فواد چوہدری نے آج کہا ہے الزام عمران خان پر یہ نہیں ہے کہ اٹھائیس کروڑ کی آپ نے گھڑی بیچی وہ اٹھائیس کروڑ آپ نے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں گھڑی اٹھائیس کروڑ کی نہیں تھی یہاں پہ ایک اور بھی اہم چیز ہے کہ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ گھڑی کی قیمت کا تائیون گلی کی ایک دکان سے کرایا گیا عمر زہور کی فیملی نوروے میں رہتی تھی ان کے چار میں سے تین بھائی جرائیم کی کیسز میں نوروے کی جیل میں قید ہیں عمر زہور پر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا جس کے بعد وہ نوروے سے فرار ہو کر دبائی میں رہنے لگا دبائی میں بھی ان کی سرگرمیاں مشکوک ہیں آباد نے وہ پاکستان آئے اور موڈل صوفیہ مرزا سے شادی کر لی اب اگین جو قیمت 28 کروڑ رپے بتائی جا رہی ہے اس گھڑی کی وہ ایک دکان کوئی بھی نکر کی دکان ہے اس پہ جا کے اس کی قیمت لگوائی گئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی قیمت یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں 28 کروڑ رپے اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ کم ہے خیر ناظرین جو بھی سلسلہ ہو اب عمران خان برطانیہ کی اور دبائی کی یعنی یو اے کی عدالت میں جا کے ان تینوں کے خلاف جو امین خبر ہے جنگ جیو شازیف خانزادہ اور عمر فاروق ظہور کے خلاف عمران خان جا رہے ہیں دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اور ہاں عمران خان صاحب پھر وہاں پر ثبوت بھی پیش کریں گے ریفنیٹلی آپ کو ثبوت پیش کرنا ہوں گے دیکھتے ہیں وہ ثبوت کیا ہوں گے مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو فالو کیجئے پیج کو سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ لگے بعد مجھے دیجئے